موسیقی اسلامبادہائی کورٹ جو درخواستیں ہیں زمانت کے لئے آپ سمات کی خاص طور پر یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ میاں نوازشی صاحب اس مولا کے تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اور شدید بیمار تھے ان کے پلیٹس لیٹس بہت کم ہو گیا تھے پھر ہمار ریٹس کی جو کئی قسم کی تنظیموں نے اور پھر ڈاکٹرز نے یہ ڈائیگنوز کیا کہ ان کال آج باہر ہی صرف ہو سکتا ہے پھر کوٹس نے انسانی ہمدردی کی بنا پر ان کو لندن جانے کی اجازت دی حالانکہ پوری دنیا میں یہ واحد کیس ہے جس کو کنوکٹڈ آدمی کو علاج کے لئے باہر بیجا جا سکتا ہے اور پاکستان کے داروں کے لئے بھی شرم ناغوں کام ہے کہ ہم ایسے کوئی ہسپتال نہ بنا سکی جن کے طور پر ہم کسی جگہ ان کا علاج ہو سکتا پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ عام آدمی کے لئے کس قسم کی وسائل دار پیش ہیں جیلوں میں اسی فیصہ سے زیادہ لوگ وسائل کی محرومی سے اور جس قسم کی عزیزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں دوسرا ہمارا جو موضوع جو ہوئے گا وہ وزیراعظم پاکستان کا دورہ لاہور ہے جہاں انہوں نے کافی چید کی ہے کئی منصوبے یعنی ریور جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریور ویو اس کو پاکستان جو ایک بنایا دورہ ایتھارٹی اس کے تحت اس کی کارقدر کے جہزہ اور جنوبی پنجاب میں جو افسروں کے پوسٹنگ بغیرہ ہوئی ہے اور وہ جمعے کو کراچی جا رہے ہیں کراچی کے مطلق تمام میں سمیتوں پاکستان ایک قوم قرب میں مبتلا ہے کہ کراچی ان لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے کہ کہاں وہ کراچی سیونٹی ایٹی والا کراچی تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں افتاب باجور صاحب سینئر ایڈوکیوٹ مہارے قانون ہے جنرل سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار بھی رہے چکی ہیں اور عبید عالم صاحب ایمن پاکستان مسلم ری نون ہمارے میں تھوڑی دیر بعد جائن کریں گے عبداللہ یعنی حمید گل صاحبی اسلام باہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں باجور صاحب بات تجھے قانونی ہی ہے آج کی حصل دکھا جائے تو مطلب پارٹی جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ تو اپنی پارٹیوں کی نمائندگی اس حد تک کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئے کل تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جب لوگوں کی بات سمجھتے ہیں اتنی شخصیت پرسی سے آکے چلے جاتے ہیں کہ بھلے کوئی سن رہا اور دیکھ رہا ہو کہ یہ جھوٹ کو سچ کو جھوٹ بنا رہے ہیں تو لیکن وہ لگے ہوئے ہیں تو آپ تو کانونی ماہ نے بتائیے اسلام با تھا یہ کل کا فیصلہ جس کے تحت میاں نواز شیف کی سزاوں کے خلاف جہاں پرٹیشن دائر ہیں ایک مشکل سزا ہوئی تھی ایک نیب گئی ہوئی ہے کچھ یہ گئے کہ جو سزا میاں نواز شیف ہوئی ہے وہ میاں نواز شیف نے پرٹیشن دائر کیا اور جن میں وہ بھری ہوئی ہے وہ نیب گئی ہوئی ہے کیا کہیں سب سے پہلے اقبال صاحب جیسے آپ نے بات کہی کہ بڑا شور ہوتا ہے دونوں طرف سے آرگومنٹس کا تو میرے خیال میں آپ جب سے یہ ہمارا میڈیا ازاد ہوا ہے اور ہمارے یہ چینلز بنے ہیں ہماری عوام کے اندر بہت ساری ویئرنس آ رہی ہے میں کیونکہ میرا لیاقت پور ڈسٹر گریمی آرخن سے تعلق میری ایجوکیشن وہاں ساری اور ہمارے پاس دوسرے کئی دور تیسے دن اخبار آیا کرتا تھا جب ہم پڑھا کرتے تھے اب تو ہر دو منٹ کے بعد ورڈس ایپ ہے موبیل ہے آپ کے چینلز ہیں اخبار سے پہلے پڑھ لیتا ہے وہ کہتے تھے نا پہلے آپ کو نہیں پتا خبر کا تو کل اخبار میں آ جائے گی تو پہلے یہ تھا اب تو ایک منٹ میں ہر بات جو ہے اب آپ کی عوام بہت جو ہے اویرنس ہو چکی ہے ان کو اب کچھ چور شور مچائے تو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ چور ہے شور مچا رہا ہے اور جان بوچ کے مچا رہا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے مچا رہا ہے جہاں تک بات آج اسلامباد کے کیس کی ہے سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ابھی تک مفرور نہیں کرا دیے گئے ان کی زمانت جو ہے وہ جو آرڈر ملا تھا ان کو زمانت کا ہائی کورٹ سے وہ الیپس ہوا ہے وہ جو ان کو چھے ہفتے یا چار ہفتے ملی تھی مولت اس کے بعد وہ آرڈر ختم ہو گیا تھا آٹومیٹیکلی لیکن دیکھئے میں اگزاست کر رہا ہے اقبال صاحب یہ جو ابھی تک آپ کے حکومت کے اندر جو پراسیکوٹر حضرات بیٹھے ہیں اور جو ایڈوکر جنرل برانچ میں اور ایڈوکر جنرل برانچ میں اور جو نیپ کے اندر سارے کے سارے نون لی کے برتی کی ہوئے ہیں یہ کنٹریکٹ پہ آتے ہیں اور وہی لوگ اثر و سوخ استعمال کر کے دوبارہ برتی ہو جاتے ہیں پھر اگلا اپنا کنٹریکٹ سٹیٹ کر لیتے ہیں انہی کے برتی شدہ لوگ کیا پراسیکوشن کریں گے کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ آرڈر الیپس ہو گیا ہے ہم نے نواز شریف کے خلاف اپلیکیشن دینی ہے کوٹ کے اندر عدالت کبھی نہیں کرتی پسنن ہوتی کسی کیسے میں میں کہتا ہوں یہ حکومت کو جاگنا چاہیے اس بات پہ ان کی جو پراسیکوشن برانچ ہے ایڈوکر جنرل آفیس اٹورنی جنرل آفیس انتہائی کمزور ہے وہاں پہ وہی لوگ لگے ہوئے ہیں جو پہلے ان کے لگائے ہوئے تھے اس پہ حکومت کو آنکھیں کھولنے چاہیے جو جائے جو اتنی بڑی کی تھی وکلاہ نے بظاہر پیٹی کے ساتھ کافی تھے جب کہا گیا شروع میں کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ نے سیبل جائے سے لے کر سپریم کورٹ تک آپ نے ایسسٹن ڈیسٹرک اٹھانی یا ایڈوکر جنرل اتمام برانچوں میں جو لوگ آج ان کو ریپلیس کریں تو سوچتا ہی رہے گا یہ وہ پرانے لگے رہے ایکسٹینشن بھی لے تیرے میں وہی تو بات کر رہا ہوں اب مجھے یہ بتائیے انہی کا نونلی کا برتی کیا ہوا جو سفارشی برتی ہوئے تھے دو تحصیل دار اور دو تحانے دار برتی کرال ہو وہ پچاسی کا برتی آج جو اے ایس اے آج ایس پی اور ڈی ای جی ہے جو نیپ تحصیل دار تھا آج وہ ڈیپٹی کے بھی کمشنر ہے یہ آنکھیں کھون لیں چاہیے حکومت کو اس بارے میں سوچ نہیں رہی حکومت چاہیے تو ہوگی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو آرڈر ہیں میں سنوں نے دس طریقے کو کہا کہ بھی سرنڈر کریں سرنڈر کا لفظ یوز کیا ہے کوئی باہر سے آئیں سرنڈر کریں یعنی وارنٹ پہلے آپ گرفتاری دیں قانونی طور پر کے دیکھئے جب بھی کسی ملزم یا مجرم کی جو مجرم سزا یاپتا ہوتا اس کی سزا سسپینڈ ہوتی ہے جب اپیر فکس ہوتی ہے تو پہلے کوٹ پوچھتی ہے کہ یہ جس کی سزا سسپینڈ کی تھی وہ شخص کہاں پہ ہے یہی آج سوال کوٹ نہیں کیا کہ نواز شیف صاحب کہاں ہیں ہم نے تو ان کو اجازت نہیں دی تھی باہر جانے کی وہ کس کی اجازت سے گئے ہیں یہ سوال انہوں نے گورنمنٹ سے کیا تھا کہ آپ بتائیے افتار بازوہ صاحب ہمیں مزرم بریک کے لئے کہا جا رہا ہے ناظرین ہم بس چھوٹی سے بریک کے بعد وعاپس آتے ہیں آپ پروگر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڑے بلکم بیک ناظرین آپ پروگر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڑے افتار بازوہ صاحب ہم بات کر رہے تھے آپ ذرا کمپلیڈ کریں گے پھر بھائید آلہ صاحب کی طرف جانا ہے ایک سلاکھ ہم دیکھ لیتے ہیں شاید خلقان عباسی صاحب اس وقت جو صبح انہوں نے اپنے مریم نوازشی صاحب پیش ہو رہی تھی تو وہاں اسلامباد پولیس بہت زیادہ تھی اور میں نے اس کو نہیں جانے دیا گیا اس پر انہوں نے وہ بات کر رہے ہیں مریم نوازشی صاحب کی بھی ذرا سنا دینا بھئی آج عمران خان کی اور عمران خان کی حکومت کی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ ایک خاتون ہائی کوٹ میں پیشی کے لیے آئی ہیں اور آج سارے اسلامباد کی پولیس رینجر ایف سی یہاں پر تائینات ہے یہ وہ خوف ہے یہ وہ اقتدار کی حوث ہے جو آج عمران خان بند دروازوں کے پیچھے بیریئر لگا کر بابڈ وائر لگا کر اسنا کی اسنا سمیت پولیس کھڑی کر کر عوام کو روکے ہیں ہائی کوٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہر شہری کو جانے کا حق ہوتا ہے حصول انصاف کے لیے آج اسلامباد کے شہری جو مسلمی کے ورکر ہے جو لیڈر ہے جو پارلیمنٹیرین ہے آج دو میل دور بیریئر لگا کر اس کو روکا گیا ہے کیوں کون سے قانون کے تحت کیا کسی نے کوئی پتھر مارا کسی نے کوئی دھکا دیا کسی نے کوئی گالی نکالی آج کم از کم بیس پارلیمنٹ کے ممبر ایم این اے سینیٹر بارش میں کھڑے ہیں لیکن ایک اے سی کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں میں اجازت نہیں دے سکتا وہاں سے ہم آئے تین چیک پوستیں کراس کر کے یہاں آئے ہیں اب یہاں پر یہ صاحب کھڑے ہیں ان کا رویہ آپ کے سامنے ہے مریم نواشی صاحب کا بھی کلپ دکھا دیں تاکہ بیس کو آگے پایا جا سکے حواز شریف صاحب جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہوگی وہ پہلے دن واپس آنے عمران خانہ حظومت کو چاہیے کہ اس کیس کے بعد اپنی جو اتصاف کا بیانی ہے جو پہلے بھی بہت دفعہ عرشد ملک کے تھو اور بہت چیزوں کے تھو ایکسپوز ہو چکا ہے اس کی جو کفن کفن کا انتظام کر لیں آپ صاحب باجوہ صاحب یہ کوئی ضروری ہے کہ مسلم کوئی بھی اگر ملزم الزام یہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ تو بقیادہ کا کیس بڑا ہائی پرفائل کیس ہے جس کے تحت سزائیں ہو چکی ہیں سزاؤں کے خلاف اپیلے ہیں کہ یہ جل سے جلسوں کی کوئی ساتھ لے کے جائے جائے دیکھئے آپ معافی چاہوں گا ویڈ علم صاحب بھی بیٹھیں ملی والے کوئیٹنکر صاحب کا ریکار کو اچھا نہیں ہے عدالتوں میں پیش ہونے کا عدالتوں پر حملے ہو جیسے اپنے سپریم کور کا ویڈ ساکھ پہ ریکارڈ بہت پڑا ہوا ہے دیکھئے ایک ابھی پچھلے دنوں یہی نیب میں جو ہوا دیکھئے ایک ملزم ہے پہلے تو ملزم کے طور پر نیب میں جو ہوا سارا حکومت کو پھر کرنا بتتے ہیں اسی طرح ایک مجرم ہے اس کی ساتھ سسپینڈ ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کو لے کے آپ عدالت میں آئیں آپ کو بلایا گیا ہے آپ کی پیشی ہے آپ پیش ہوں قانون کا اعترام کریں آپ نے دیکھو آپ کے وہ ہزاروں لوگوں نے عدالت میں بیس نہیں کرنی آپ کا وکیل موجود ہے آپ جائیں اگر یہ نیشنل لیول کے لیڈر عدالتوں کا اعترام نہیں کریں گے تو یہ ذہنے میں رکھ لیجئے پھر اعترام ختم ہو کیا ضروری ہے کہ مسئل اس طریقے کے عدالت میں آدمی جائے سمپل جسرہ بزدار سب گئے ہیں یا پچھلے دن تخیر مرادلی شاہ بھی آسے گئے کیا کرتے ہیں آپ مسئل جا کے ایک دوسرے لوگ بھی سیڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بندہ کو نہیں آتا جو مرضی ہمیں کو پکڑ لیتا ہے ہزاروں لوگوں کو ساتھ لے کے جانا پھر وہ موجینہ طور پر اسے ہی کہ وہ ساتھ لفافوں میں پتھر بھی لے کے جانا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ نہ تو ہم نے لوگوں کو بلایا نہ ہم نے ان کو کال دی کہ آپ آئیں نہیں ماں بھی چاہتا ہوں کل کیپنن سبدر کی کال تھی چلے نہ ہم نے ان کو کال دی کہ آپ تشریف لائیں اگر کچھ لوگ جو قائد محترم یا نواز شریف سے محبت کرتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ سے کیونکہ وہ موجود ہیں وہاں پر ان سے اظہار جگ جیتی کے لیے آگے ہیں تو اسے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے چلے میں کہتا ہوں لوگ آگئے چلے میں کہتا ہوں کال بھی دے دی انہوں نے کبھی آپ آئیں لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ سب کے سب کوئی کوٹ کے اندر جا رہے تھے یا کیا ہو رہا تھا کوٹ کے اندر جانے کے لیے تو اجازت صرف جو امپی پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے تلک کی تھی انہیں بھی نہیں جانے دیا گیا یہ تو محول ایسے لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا درشتگرد جو ہے وہ آج عدالت میں پیش ہو رہا ہے کہ ہر طرف گنے نظر آ رہی ہیں ہر طرف پولیس نظر آ رہی ہے رینجر نظر آ رہی ہے اے ایف سی آ رہی ہے جگہ جگہ رکافتے وہ کہتا ہے ڈپلومیٹ سٹی ہے کیونکہ وہاں کوئی مس حیب ہو سکتا تھا کوئی دائشتگرد بھی کار سکتا تھا آپ کی بار درست ہے دیکھیں ڈپلومیٹ سٹی ایسے ہی نہ نہ بنا دیں وہ ایک علیدہ ایریا ہے جس کو ڈیڈ زون کہتے ہیں جے ڈپلومیٹ رہتے ہیں وہاں تو پری بھی چڑی بھی پر نہیں مار سکتی یہ وہ ایریا نہیں ہے یہ باہر ایریا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حق ہے لوگوں کا لوگ بیسے بھی جیسے انہوں نے کہا کہ لوگوں کا حق ہے جانا یہ تو لوگوں کی محبت ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے ان سے اظہار جگتے کے لیے وہاں تشریف لے آئے اب یہ بتائیے کہ جس وقت اسلامباد ہائی کورڈ نے یعنی اس سے پہلے میاں نوازشی صاحب کو کنویکٹڈ یہ دنیا میں باہت مسال ہے کہ سزا یافت آدمی کو بھلے وہ کتنے ہی پاپولر ہو کوئی باہر نہیں جا سکتا ہم مندے کو تو خیر ساولت ہے یہ چلے گا کہہ کے گئے پھر گرنٹیڈ ہوئی میاں شاہب آشی صاحب نے کہ بھی آ جائیں گے چھے ہفتے بعد پنجاب حکومت نے مسرد کر دیا جو ہائی کورڈ نے کہا تھا کہ بھی سبائی حکومت جائی ہے بھی ہو فیصلہ کرے گی بات صرف پھوٹے ہیں اب اسلامباد ہائی کورڈ کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نوازشی صاحب کو واپس آنا چاہیے دو بات ہیں بڑی ایمپورٹنٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے قانون کا احترام کیا ہے اور اب انشاءالہ قانون کا احترام کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب ان کو سزا سنا دی گئی تو وہ قائدہ محترم اپنی بیوی کو علالت میں چھوڑ کر پاکستان اپنی بیٹی کے ساتھ صرف قانون کی پاسداری کیلئے تشریف لائے ونہ نہ بھی آتا تو ان کو کس نے لے آنا بیمار تو ٹھیک ہے کہ اللہ نہ کس کو کر رہے باہر جا کے جن عدالتوں نے اب عدالتوں سٹیک پالا گئیں لوگ question کرتے تھے اور دبے لفظوں میں ڈرتے ڈرتے بھی احترامن کہ بھی عدالتیں جب اتنا بڑا فیصلہ کیا جو کبھی سونا ہی نہیں گیا اس سے پہلے تو پھر باہر جا کے پھر نیٹر نے کیا ضرورتی کبھی کہیں اپیر ہو رہے ہیں کبھی کہیں کسی ہسپیٹر پر دیکھیں دیکھیں آپ آئی کم از کم آپ جیسے ما شاء اللہ پڑے لکھے تعلیم جافتہ ہوسین لوگوں کو ایسی بات نہیں چاہیئے دیکھیں میں ایک چھوٹی چی مثال دینے لگا ہوں میں بیمار ہوں میں جب ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو کیا میں اپنا وہ سیدھا مو لے کر جاؤں گا یقیناً میں جاؤں گا دان صاف کروں گا کپڑے بدلوں گا تاکہ یہ میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا ہمیشہ یہ ہوتا ہے دوسری بات یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آزمی مریض ہے تو وہ چیل کجمی نہیں کر سکتا جبکہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ چیل کجمی کریں چیل کجمی کریں یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ باتیں آپ نہ کریں یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگوں پر آپ کا کیا خیال ہے کوئی پارٹی کی میٹنگ ہوگی کہ وہ آئیں گے یا کوئی جس طرح مزاک اڑا رہے ہیں ایسا ہونا تو نہیں چاہیئے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرا پچھلے دن پتے کا پیشن واقعی آبالی بات درست ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پھریں ٹھو رہیں حالانکہ میں دیل نہیں کرتا تو یہ ہوتا ہے یہ جس طرح شہباز گل ہے وہ کہتا ہے کہ وہ تو بیمار ہو جائیں گے اب ان کی دور بگڑ جائے گی اور پھر فواز چوہدری نے جو کہا ہے کہ اب دیکھ لینا کہ جب کرونا پوری دنیا صفحہ ایسے مٹ جائے گا تو پھر نکال آشروع ہوگا یہ لوگوں کا باتیں سننے سے ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ایک لیڈر ہوتا ہے شانو شوکر تو کسی نے کس طرح اگر ڈاکٹر اجازت جلدی دے دیتے ہیں تو آج ہیں لا اُبالی سے لوگ ہیں یہ سیاسی لوگ میں ان کو نہیں گنتا اور یہ پاکستان میں سیاست کرنے نہیں یہ گدے ہیں جو امریکہ سے روٹنے کے لیے پاکستان کو آئی ہیں اور ان کی نظریں ہمارے احساسوں پر ہیں آپ یہ دیکھ لیں گا اور دوسری بات سیاسی آدمی کبھی ایسی بات نہیں کرتا میں یہ سمجھتا ہوں آپ یہ یقین رکھیں میاں نواز شریف صاحب جیسے ہی ڈاکٹر اگر کہہ دیتا ہے کہ you are fit to travel میں جس نواز شریف کو جانتا ہوں وہ اس سے پہلے پاکستان میں موجود ہوگا صاحبہ بھی پاس صحیح ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ جو یہاں بے آسرہ لوگ ہیں جن کو یہ سولت آسر نہیں ہے یہ بند ہیں ان کا آسپیٹل بھی نہیں ہے کہ جہاں علاج کرا سکیں جیلوں میں تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے میاں نواز شریف صاحبہ ایک خلاق کی اس مرتبے پاس وقت موجود ہیں جو انہوں نے گئے تھے اور کہ میں آوں گا اور میاں شہبار شریف صاحب میں گرنٹی دی تھی آنا کو احمد ہے تو ساتھ بیلین رپے کہا تھا کہ گرنٹی دی جائے دیکھیں جہاں تک یہ نواز شریف صاحب کی بیماری کا معاملہ ہے یہاں ان کا ملک سے بہت جانا ہے اور اس کے بعد ملک سے بہت ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جیسے انہوں نے فضل و رومان و دیگت لوگوں کو بھی پونڈ کی ہیں سیاست بھی کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں اس سے بڑا نواز شیف کا جو مزاق بنا ہے ہمارے گکلا کے اندر ہم جو عدالتوں کا مزاق سمجھ رہے ہیں کس طرح دھوکہ دہی کے ساتھ کس طرح اس کو منور کر کے رپورٹس کو اس طرح ایک شخص بیٹ جاتا ہے جہاز پر سفر کرتا ہے اور جناب جاتے ہی جہاز پر بیٹتے ہی پٹ ہو جاتا ہے یا سروسستال سے جیسی زمانت ملتی ہے صدا گھر چلے جاتے ہیں وہاں پہ وہی خوابے کھا رہے ہیں عدالت کیا کرے گی یہی جس طرح ان کے محالفین کہتے ہیں موہینہ طور پر کہ ایسا وہ کریں گے عدالت کا کیا آپشن ہے وہ اشتیاری کرا دیں گے میں ایک بات گزار کا کر دوں ابھی تو نہیں ہوئے آپ کے پروگرام کے اساس سے چورانہ رڑے ہوئے ہیں لوگ ایک حکومت اور یہ لوگ ایک ہی ہیں میری نظر میں اچھا ان کا زمانت لینا ان کا حکومت کا جانے دینا یہ سب ایک ہیں کیا جو جیلوں کے اندر پڑے کل میں سیشن کورٹ میں دیکھ رہا تھا پچھلے اپتے ایمپولانس پل آئے ہیں اس بچارے کو ایک ملزم کو اس کو زمانت نہیں ملی پھر وہ بچارے کو سٹیچر پل آکے عدالت میں پیش کیا گیا کیا ان لوگوں کے لیے قانون ہو رہا ہے دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دفعہ بہت بڑی سفارش کی ایک سابی رسول نے کی ایک عورت کا تھا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرا سرخ ہو گیا تھا غصے سے اور کہا تھا اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام چوری کر چیز میں ہاتھ کٹنے کا حکم دے دیں دیکھئے جب قانون آپ بناتے ہیں قانون سب کے لیے ایک ہے کیا نواز شیف صاحب کے لیے لیادہ قانون ہے کیا باقی جو ملزم جیل میں بیمار ہیں کتنی لاشیں جیلوں سے لوگ مرتے ہیں اور نکلتے ہیں ہم تو یہ خوش ہوئے سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پریسٹنٹ بنا دیں کوئی بات نہیں یا پھر دوسرے لوگ پر ہم امپلیمنٹ کریں یعنی جو ملزم جیمار ہوتا ہے تو جس ملزم جیل میں جانا چاہتا ہے علاج کے لیے جالا جائے اس کو آگے پھرائیں پھر دیکھئے اگبال صاحب آرٹیکل ٹونٹی فائیو ہے ہمارا کانسٹیٹوشن کا وہ یہ کہتا ہے سب کے حقوق برابر ہے چاہے بادشاہ ہے یہاں بادشاہوں کے لیے علیدہ قانون نہیں جو ایک بہت بڑا تین سو سال پہلے ایک بہت بڑا فلاسفر آپ جانتے ہوں گے اس نے کیا کہا تھا یہ انصاف کا جالہ ایسے ہے جس میں مگرمہ تو گزر جاتا ہے آپ دے دیں کہ عدالت کے پاس کیا آپشن ہے پنجاب گورنمنٹ کی انہوں نے جو گارنٹی تھی میاں نوارشی صاحب کی بھی بیل انہوں نے تو مصرد کر دیے کہ بھی نہ تو بہت سے ریپورٹیں آتی ہیں نہ آئی ہیں جو آئی ہیں وہ پھر کافی لیٹ جون دوزار انہیں کی ہیں تو اپشن عدالت کے پاس کیا رہ جاتا ہے ان کیس وہ نہیں آتے تو دیکھئے میں کہوں گا قومت جو ہے کیوں ملی ہوئی ان کے ساتھ اس لیے ان کے جو پراسکیوٹر کیوں نہیں اپلیکیشن دیتے ہیں عدالتوں کے اندر کہ جناب آپ نے یہ چھے ہفتے دیئے تھے اب چھے ماہ بھی جزر گئے ہیں تو کیوں نہیں کاروائی ہو رہی جب تک عدالت میں کچھ درخواست نہیں جائے گی اب دیکھئے اسلامباد آئی کور نے کیوں ایکشن لیا ہے کیونکہ ان کے پاس تو وہ چھے فتوگی مولت لے کے گئے تھے اب عدالت نے ایکشن لیا ہے آپ کا جواب لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک شوٹا سا بریک ہمارے ساتھ کی موسیقا 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 دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دوخہ دہی سے گیا تو اس ملک کو سب سے بڑا دوخہ جو ہے وہ عمران خان نے دیا ہے جس نے خود تصدیق کی تھی کہ بلا بلا کر لوگوں کو بلکہ شوقت خانم سے لوگوں کو بلا کر کہ گیا بیمار ہیں اس کا مطلب انہوں نے کیا ان کو سب سے پہلے ریزائن کرنا چاہیے کوئی بھی بات کہنے سے ان کے آدمیوں کو بھی اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہ قانون قانون پاکستان میں سب کے لیے برابر ہے چاہیے وہ نواز شریف اچھا ہے کتابوں میں لکھتا ہے بات ایمپلیمنٹیشن کی ہے بات ایمپلیمنٹیشن کی ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے تو پھرے روڈ مارڈل تو لیڈر ہوتے ہیں نا کون کرے گا ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں نا ہم تو کہتے ہیں سکول بھی ہونے تھی سب سے ایک یہ نا روڈ مارڈل تھے تو برطانیہ سے سیدھے وہاں آگے کہ میں میں پتہ تھا کہ ہم نے جیل میں چلے جانا ہے روڈ مارڈل تھے قانون کی پاسداری کے لیے آگے جیل چلے گئے اب جو صورتحال ہے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں یقینا ہم قانون کی پاسداری کریں گے محیر صاحب ہی لیڈ میرے ہیں عبداللہ گل صاحب اللہ علیہن میں ہے اسلامباد سے تو عبداللہ گل صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب اللہ کے فضل آپ سوری ٹھیک وحید عالم صاحب ایمن نے ہمارے موجود ہے اور افتاب آجوہ صاحب سپریم پورڈ کے جنرل سیکرٹری صاحب کا ماری ہے افتاب آجوہ صاحب کی آواز کی مجھے سمجھ آگئی ہے پہلے تو اسلامباد ہائی کورٹ کا جو آج ہیرنگ اور سمات تھی اس میں مریم نوازشی صاحب بھی پیش ہوئی وہاں بہت بڑا جلوس تھا اور پھر وہاں شاہد کا کان آباسی صاحب نے جو بات کی اور مرمی نوازشی صاحب نے کی اور کوٹ نے جو بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا اگر پنجا گورنمنٹ نے وہ سٹیٹس واپس لے لیا تو سرندر کریں اور دس طریقے پیش ہوں تو کیا سمجھتے ہیں کہ بھی وہ آ جائیں گے یا اس کے بعد پھر کیا پروسیڈنگ ہوں گی پورا پاکستان تو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں قانون جو ہے وہ سب لوگوں نے اپنے مردی سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اقبال شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا بسم اللہ رحمانہ رہی ہے لیکن یہاں تک تو تعلق ہے مریم صاحبہ کا آج پہشی ہونا عدالت کے اندر اس میں دو باتیں تو بڑی واضح ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب جس طرح سے اکیلے چلے جاتے تھے اور ورکروں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے مریم صاحبہ نے اس پولیسی کو تبدیل کر دیا اور یہ جو پولیسی ہے یہ کانفرنٹیشنسٹ پولیسی ہے اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نے اپنی جو جو ان کا طریقہ کار ہے اس کو انہوں نے تبدیل کیا ہے یہ بات تو بکل واضح ہے لیڈرشپ بدل گئی ہے لیڈرشپ بدلی کی بات میں نہیں کر رہا لیکن میں نے یہ کہا کہ ان کا جو سوچنے کے ذاویے ہیں ان میں واضح تبدیلی نظر آ گئی ہے یہ بات تو بلکل میرے خیال میں روشن ہے دوسرا اس کے اندر ایک اہم پہلو وہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ واپس تو ظاہر ہے وہ انہوں نے آنے ہی ہے لیکن وہ ایک دیل کے ذریعے گئے تھے یہ بات تو تیہ ہے اب اس کو این آر او کا نام دیا جائے یا کوئی نیا نام دیا جائے یا اس کو مفامیت یا انسانی ہمدردی یا کچھ بھی دیا جائے اب اس کے اوپر جو ہے وہ نئی باتیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اب مریم بی بی جو ہے وہ گراؤنڈ بنا رہی ہیں اس گراؤنڈ کو پریپیر کر رہی ہیں پبلک اویرنس کالز کر رہی ہیں اور پبلک سپورٹ جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتی ہیں سواتین کا پاکستان میں اعترام بھی بہت ہے اور لوگ آپ کو بتائیں ریلی اراؤنڈ بھی کر رہے ہیں ان کے گرد یہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب مسلم لیگ نواز کے اوپر ایک مشکل وقت آیا تو اس تائم پہ مریم بی بی فرنٹ سے انہوں نے لیڈ کیا اور ظاہر ہے اپنا انہوں نے ایک مقام پیدا کیا اپنی ذاتی رائے اور ان کے اوپر تحمت لگا دینا آج کل بڑی آسانی سے بات ہو گئی لیکن اگر غیر اجاندار ہو کے دیکھا جائے تو آپ کو یہ چیزیں تسلیم کرنا پڑیں گی لیکن کنفرنٹیشن کی پولیسی جو ہے وہ کیا کامیاب ہو جائے گی کیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا رائٹ ونگ سے آپ ایک بھوٹو بنا سکتے ہیں اگر رائٹ ونگ سے آپ ایک بھوٹو نہیں بنا سکتے کیونکہ لیفٹ ونگ کا بھوٹو ہی آج تک زندہ ہے تو آپ رائٹ ونگ سے بھوٹو کیسے بنائیں گے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی مرضی اس کے اوپر قیاس رائیاں ہو جائیں باتیں ہو جائیں لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ابھی تک رائٹ ونگ کا متبادل کے طور پر سامنے نہیں آئی اور جب تک کہ رائٹ ونگ کی خواہش اور تڑپ پاکستان کے لوگوں میں موجود رہی گی رائٹ ونگ کو آپ کو سپورٹ ملتی رہی گی ٹھیک ہے آپ دھرگان میں سیکلر اور لبرل اور دیگر لوگوں کو آپ لا کے کچھ عرصے کے لئے چلا پائیں گے لیکن کب تک چلا پائیں گے یہ آپ کو بہتا ہے مطلعہ گل صاحب یہ تو ہمیں سمجھ لگتی ہے کیونکہ میں آپ کی ایکسیس جو ہے اور آپ کی جو ابھی بات کیا ہے کہ ڈیل کے طور پر گئے تھے اور ڈیل میں پروگرام بھی بہت ہوتے ہیں بڑے بڑے انٹرلیکچو لوگوں نے اس بات پر بات بھی کی اور اس پر خاموشیت کیار بھی کرتی رہی نظر یہی آتا تھا کہ ڈاکٹروں کی بلا وجہ تو ریکمنڈیشن نہیں آتی پھر وہ رام سے چلے بھی گئے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیل رہی نہیں یا ڈیل کا کوئی ڈائمنشن چینج ہو رہی ہے ڈائمنشن چینج ہو رہی ہے ڈیل تو ہوئی ہے جس کو شکت ہو وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ لے اور پھر میں جب ثبوت اور شواہد سامنے رکھوں گا وہ پھر بات کی بات ہے اس بات پر میں نہیں بات کرتا اب میں اس بات کے اوپر بات چاہتا ہوں کہ ڈائمنشن چینج ہو جاتی ہیں ظاہر ہے کچھ واقعات کچھ حالات کچھ ایسے بنتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد بتائیے کہ کورٹس جو ہیں دس طریقہ نواز شیف صاحب نہیں آتے جو کہ ہم کھانت یہی ہیں کہ وہ ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوتا دیکھیں کورٹس کا ایک اپنا پروسیجر ہے اور افطور کی بات یہ ہے کہ ابھی حالیہ ہائی کورٹسلامباد نے یہ بقاعدہ ان کے جائچ صاحب نے یہ بولا کہ عام آدمی کو کورٹس جو ہیں وہ انصاف دینے میں ناکام رہے یہ انہوں نے بولا میں نے نہیں بولا تو اس لیے جو غریب اور امیر کا اور صحبہ حیثیت اچھا بہید عالم صاحب لیلوی صاحب کے بات پر سٹانس میں بہید عالم صاحب کیوں نے مانتے ہیں کہ آپ دیل کر کے گئے ہیں اور ہمیشہ دیل کر کے گئے ہیں دیل کر کے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان نے انہوں نے دے دیا پھر میں کہہ رہا ہوں اس کو ریزائن کرنا چاہیے اگر انہوں نے دے دیا اس کا بیانیاں بھی ختم ہو گیا اور جو آج تک وہ ارتساب کی بات کرتا ہے وہ بھی غلط ہے پھر اپنا رفتہ بازو صاحب کیا کہتے ہیں میں غریب صاحب سے اس حد تک تو اگری کرتا ہوں یہ دیکھو یہ جو یہاں سے نوازشی صاحب کا جانا ہے میں کہہ رہا ہوں ہم بار بار کہہ رہا ہوں یہ حکومت کی ملی بغت تھی ان کے ساتھ یہ بالکل واضح الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں کیا یہ سوئے ہوئے تھے ان کو نہیں پتا تھا سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کیا ہیں کیا پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے کسی بیماری کا پہلے یہ اس بات کو تیہ کریں سپریم کورٹ یہ ایک نہیں ہم ہزاروں جیجمنٹ پڑھ چکے ہیں اسی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر اہم آدمی کو رلیف نہیں ملتا کہتی ہے کہ اس کا علاج کروائے جائے حسبتال میں کروائے جائے اور ٹاپ ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر عدالتیں ان کو رلیف زیدتی اسے سوال کے طرف آتے ہیں کوئی پوائنٹ رہ جاتی ہے ایک ایڈمیڈ بیوٹ ہم بودھ آ کے جاتے ہیں مزولہ گل صاحب ہم کراچی چلتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان اور کئی دفعہ یہ ہم بات سنتے رہے گورنر آج کی پھر وہ پیچھے اٹھ جاتے ہیں ظاہر ہے کوئی قانونی پوچیدگیاں بھی ہیں کراچی گھرک ہو گیا ہے اور کراچی کو لوٹنے میں کسی نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اب وہاں بھی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اٹھار میں ترمیم ہے اس کا رونا روتے رہتے ہیں ساری پارٹی ہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم ری نون اور پیپل پارٹی ایک ایسا شکنجہ ملک کے درمیان نے قصہ ہوا ہے کہ اس پر اپنے اپنے طور پر یہ کامیابی ہیں اب کراچی جو سیونٹی ون تک میں سمجھتا ہوں کہ تو حصہ نہیں تھا سندھ کا وہ مل گیا جب ختم ہوا اب کراچی میں کارپریشن تو کام کرنے سکتی ہے ادارے جو نیچے ہیں وارٹر بورٹ اور دوسرے اس قسم کے وہ پروینشل گورنر کے پاس ہیں عمران گھاں کراچی جا کے کیا کرے گا وہاں کیا ڈنٹ ڈال سکتی ہے دیکھیں ایک تو پچھلے سوال کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گا دیلز بہت سارے ہوئی ہیں کیا ماضی میں پاکستان میں کیا اور کیا صرف پاکستان میں ہوتی ہیں کیا غیر ملکوں میں ڈیلز نہیں ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں وہاں بھی ڈیلز ہوتی ہیں تو ڈیلز جو ہے وہ ایک میرے خیال میں جائز حق ہوتا ہے یہ پولیٹکس کا ایک طریقہ کار ہے لیکن اس چیز کو ایکشپٹ نہ کرنا اور اپنے آپ کو بلکل یہ بتا دینا کہ ہم بہت بڑے نیک پارسہ ہیں اور ماضی کی ساری حکومتیں جو تھیں وہ سب سے بری ترین تھیں یہ غلط ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اور میں بلکل اگری کرتا ہوں کہ آپ پھر پروف کریں نا اور کیا وزیر آزم تھے وہ تین دفعہ وزیر آزم پاکستان کے رہے ہیں ابھی بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور وہ الیجیبل ہے کی ایم ایچ کے اندر علاج کرانے کے لیے ان کو بقاعدہ قانونی رائٹ حاصل ہے اور سی ایم ایچ وہ ہے جس میں پریزیڈنٹ آس پاکستان سے لے کے آرمی چیف تک کا علاج ہوتا ہے اور الحمدللہ سی ایم ایچ جو ہے پوری دنیا میں ہمارا مانا وہ ہے تو یہ تو علاج یہاں بھی ہو سکتے تھے اس بات کو ہم یہی ختم کرتے ہیں کراچی پہ آ جاتے ہیں کراچی کی بومبے ریزیڈنسی کے نیچے آتا ہے اور جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ بومبے ریزیڈنسی کا حصہ کلاتا تھا اس لیے ابھی جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر تمام کی تمام جو پولیسیز تھیں وہ تو ناکام ہو گئی اندر دا پریزیڈنٹ سسٹم جس کے اندر ہم چل رہے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر اس میں فیل حال آپ کو پسند ہو یا نہ ہو وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو اگر آپ وہاں چھیڑیں گے اور آپ وہاں گورنر راج یا کوئی اور اس کے سامنے کا آپ ایک میعہ قانون جو ہے وہ مطارف کرائیں گے تو سوائے اس سے کہ وہاں آپس میں پنجا آزمائی ہوگی وہ جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے لڑکانہ کے اندر یا وہاں کراچی کو جو ہے وہ بلوک کر دیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے پھر اس پر امران صاحب کے پاس کیا پروگرام ہوگا حل کیا نکالیں گے حل بات یہ ہے جو اگر ریالیٹی پوچھیں کہ یہ سسٹم اور پاکستان کتھے نہیں چال رہا اس کے بہتر یہ ہے کہ سب سیاستدانوں کو آپس میں بٹھے گئے چاہے وہ پولٹکس کے آپ کو اچھے لگتے ہوں وہ نون لیگ کے ہوں پیپلز پارٹی کے ہوں وہ ایم کیو ایم کے ہوں ویسے تو الحمدللہ جو بھی جاہے ہاں کوئی نیا کام ہوگا ہے یہ آپ لوگوں نے کیا ہے اگر کارپولیشنیں ہوتی ہیں ان کے نیچے ادارے چلتے ہیں سپروائزری سسٹم وہ نی کا ہوتا ہے لندن جائیں فرانس جائیں میر ہوتا ہے ان کے نیچے بے تاشاہدار ہے جو ایم دن پولیس بھی کئی جوگوں پر ان کے انڈر ہیں ان کے نیچے ڈیویلمنٹ اتھارٹیاں بنانا ویسٹی میں نے منیجمنٹ بنانی پارکنگ کمپنی بنانی وارٹر گوڑ آپ کو دیکھے کراچی والے انہوں نے کبھی یہ تو بڑا کمائی کا ذریعہ انہوں نے بھی شروع کر لیا اب اس طرح یہ بڑا گرک ہوگا ہے تو کس طرح سیدھا ہوگا مجھے پتائیے امران خاکہ وہاں کوئی اس کی نمائندگی ہے چودہ ایم میں نہیں ہے بھائی ایم پی ہیں لوگ اسے نہیں کوئی نہیں دیتا دیکھیں میلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جی صورتحال ہے یہ تو ایک قدری قدرتی طور پر کیونکہ ہر ایک سسٹم ہوتا ہے مثلا لاہور کا جو سسٹم نا واسا کا یہ تقریباً ستر ایم ایم بارش اٹھا سکتا ہے اس سے زیادہ ہوگی تو پانی کھڑا ہوگا سمپل سی بات ہے اسی طرح وہاں بھی جو سسٹم ہے وہ تو اس میں چوک ہو گیا لیکن جو اس سے پہلے جو نظر آ رہی ہیں کہ نالے گندے ہیں یہ گندہ ہے وہ ہے بیڈ گورننس کی وجہ سے اس میں یقیناً جو بھی لوگ پیچھے رہے ہیں ان کو مورد اجام ٹھائے اس میں آپ ہمیں نہ کہ جیتے کہ جی مسلم لیگ نون نے یہ کیا جو بھی غلط کام ہوتا ہے وہ اسے آپ ہمیں ہمیں بھی دیکھیں ستر سال کا مربع سارا جو ہے اور ہم بلکل ہے اور الحمدللہ جو ہم نے پرفارم کیا ہے پانچ سال میں اس کو ذرا کمپیریشن کریں پورے پاکستان میں جو پانچ سال کی پر باہمان چاہے ہم نے دیکھنا لوڈ شیڈنگ ختم کر دیا آپ کے سامنے اور وہ مجبور ہو گئے ان کے جو دیکھیں وہ تو چل رہا ہے لیکن جو ہم نے جو پانی سے بجلی پیدا کریں وہ تو سستی ہے نا وہ تو ایک سسٹم بن گیا بیندیر کے دوم میں ایک 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 ایگریمنٹ ہو گیا اس پر چلنا تھا اب نہیں جائیں گے تو وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے پھر معاملات خراب ہو جائیں گے بہتر ہی اس کے کہ آپ بالکل لوگوں کو کچھ ایک ہوتا دے رہے ہیں نا یہاں تو کسی جگہ وہ گئے نہیں وہاں جا کے آ کریں گے میاں شباز شیف صاحب ہاں دیکھیں دو باتیں بڑی امپورٹن ایک تو اخلاقی پہلو کہ کم از کم پنجاب میں سے کوئی آدمی تو گیا وہاں پر یہاں تا کوئی نہیں گیا اظہار یکجہتی کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی ہیں آپ کے دکھ درد میں ہم ساتھی ہیں اور یقیناً وہ جب جائیں گے آپ یہ دیکھیں گے وہ خالیات نہیں جائیں گے وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر کے آئیں گے اور پھر وہ یہ بتا کر آئیں گے کہ گورننس کیا چیز ہوتی ہے آپ کو یاد ہو کہ جب وہ واپس آئے انگلیر سے تو انہوں نے کرونا کا شور تھا آتے ہیں انہوں نے پریس کافریس کی اور جو جو باتیں انہوں نے کہیں گورنمنٹ کو تین مہینے میں وہی کرنی پڑی پیری کہیں جاتا پڑی یہ سارا معاملہ جوتا ہے اسی طرح وہ ان کو بتا کر آئیں گے کہ کیا گورننس ہوتی ہے کس طرح کی جاتی ہے اور پہلے مثالیں باجود ہیں کاش وہ ساتھ جاتے اور عمران خان کو ساتھ لے کے جاتا اب تا باجتا سب سسٹم کہتے ہیں all the rules are made for the people کوئی نظام بھی اگر انسانوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتا تو بدل دینا چاہیے کیا یہ نظام انڈیسپینسیبل ہے دیکھئے جہاں تاکہ آپ بدلی کا کر رہے ہیں ابھی آپ نے جنوبی پنجاب میں سیکریٹریر بنا دی ہیں اور صبح کوئی وعدہ کیا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں کراچی کو اگر صبح ڈیلیور کر دیا جائے اور اس وقت ضرورت ہے ملک کے اندر ایک صبح نہیں تین چار صبحوں کی ہزارہ صبح کی بھی ضرورت ہے جنوبی پنجاب صبح کی بھی ضرورت ہے کراچی میں کراچی صبح کی بھی ضرورت ہے جب تک آپ یہ ضروریات جب تک یہ آپ نہیں کریں گے اس وقت تک کراچی کے علاق درست نہیں ہوں گے جی عبداللہ گل صاحب جہاں تک تعلق ہے بلکل بات کی دیکھیں بات کی ساری باتیں سینک ہیں لیکن رول آف تل لاؤ ہی نہیں ہے بلکل صاحب بیٹھیں اتنے سینئر وکیل ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب انفاس ہی جس معاشرے میں نہیں ہوگا وہاں کبھی بھی جو ہے وہ امن نہیں آئے اور جہاں امن نہیں ہوگا وہاں خوشحالی نہیں ہوگی یہ دو باتیں بڑی واضح ہیں کہ آپ نے جو لوگوں کو جن لوگوں نے اجازت دی وہ جو نالے جو تھے ان کو انکروچمنٹ ہوئی ان کے اوپر جب دھر بن رہے تھے تو وہ لوگ کہاں تھے ان کو کیوں نہیں سزا ملی جب آپ سزا نہیں دیں گے آپ پتھلے والے کو سزا نہیں دیں گے اس سے ان کے حوصلے بلند ہوں گے وہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے خوش کا کام میں بڑا واضح بتا رہا ہوں اور میں نے یہ اوپن لی بھی بولا ہے صرف خوش کا کام گٹر نالیاں صاف کرنے کے لیے یہ وردی نہیں پہنی یہ وردی گولی کھانے کے لیے اور گولی مارنے کے لیے دیئے دشمن کو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود میں کلام پیش کرتا ہوں افواج پاکستان کو کہ وہ پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں لیکن کیا ہر کا مسئلے کا حل ابھی کرونا ہوا تو خوش کو بلا لیا آپ نے باقی کام ہوا تو وہ خوش کو بلا لیا گورنمنٹ کہاں ہے گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے بات تو یہ ہے جب لے دے کے لوگوں کو توڑ جوڑ کے جب آپ حکومت بنائیں گے تو پھر نتیجہ جو جو ساجے کی ہنڈیا ہے وہ چراہے میں کھوٹے گی بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب اور عفضہ باجرہ صاحب ویدالب صاحب بات ناظرین دوست سے ہی ہے کہ جزا اور سزا وہ معاشرے قائم نہیں رہ سکتے جزا بھی ہونی چاہیے اچھے کام سزا بھی ہونے چاہیے کسی جرم کے لیے اور کوئی بھی نظام انڈسپینسیبل نہیں ہے ابھی لاسٹر کومنٹس میں عبداللہ گل صاحب نے یہ فرمایا کہ فوج کا کام سردوں کی فاظت ہے اور گولی چلانا ہے ملوک کی فاظت گانے بات دوست ہے سیبلین ادارے بے شاک جتنی مرضی جو مرضی اپنی کارکردی کو اگر بڑھاتے رہیں آپ دیکھ رہیں کہ کوئی ڈیزاسٹر ہو ایون دن الیکشن ہو لانڈ آرڈر کا مسئلہ ہو سیلاب آ جائے اور محرم ہو کچھ بھی ہو یعنی ایون در پولیوں کے کترے پلانے ہوں اور یہ کراچی کا مسئلہ ہو تو فوج کو ہی آواز دی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیبل اداروں کو اپنی کارکردی کو بہتر کرنا پڑے گا ادر وائز ان کو پھر یہ افرام سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر کام پھر ان سے نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں یہ کچھ یہ ہے تیرا جنازہ تو نہیں ہے کام نہیں ہوتا سیبل اداروں کو میریٹ پر کام کرنا پڑے گا کیونکہ جمہوریت کارکردی تو یہی ہے کہ جو لوگ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا ماتو ہی یہ ہے کہ ہم عام عوامی خدمت کے لیے ہیں نہ کہ کاربار کرنے کے لیے ہیں یہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ انڈویجوال فیل ہو افینس ہو پارٹی کا سہارہ لیتے ہیں اس کی پیچھ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں پوری دنیا میں ایک ہی وجہ ہے پارٹی کا ادھا ایک الادہ آنر ہے پرسنل جو افینس ہے اس کی جواب دی اس کی انڈویجوال ہے تو جب تک ہم اس کو دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھیں گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی لوگوں نے سوچنے شروع کر دیا اور میں سمجھتے ہیں جب انسان سوچتا ہے تو پھر ضرور اس پر عمل بھی کرتا ہے اچھے دن ضرور رہیں گے آپ نورال خانہ کے خیال رکھیڑا پاکستان زندہ بات